کرز کیسے واپس کیا جائے کرزے کی واپس ادائیگی مشکل تو نہیں بلکل نہیں مائیکرو فیننس بینک سے لیا گیا کرزہ آپ اپنی سہولت کے مطابق دو طریقوں سے واپس کر سکتے ہیں بلٹ یعنی یک مشت اور قسطوں میں مختلف نویت کے کرزوں پر مختلف سروس چارجز لاگو ہوتے ہیں کرز کی واپس ادائیگی کے لیے بینک کی جانب سے تفصیلی شیڈول دیا جاتا ہے اس میں کرز لینے والے کے ذاتی قوائف قابل ادائیگی رکم بمائے سروس چارجز اور ادائیگی کی تاریخ درج ہوتی ہے کرز کی رکم اور مدت کے حساب سے بینک اپنی خدمات کے عوض سروس چارجز اصول کرتا ہے بلٹ ادائیگی کی سروس چارجز قسط وار ادائیگی کی سروس چارجز سے مختلف ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کرز کی رکم پچاس ہزار روپے ہے جس کی بلٹ ادائیگی ایک سال بعد ہے تو سروس چارجز اس فارمولے کے تحت تیہ کیے جائیں گے کرز ضرب سروس چارجز ضرب مدت دنوں میں تقسیم سال کے دن یعنی پچاس ہزار ضرب پچیس فیصد ضرب تین سو پینسٹھ تقسیم تین سو پینسٹھ برابر ہے بارہ ہزار پانچ سو اور اگر کرز کی ادائیگی قسطوں کی صورت میں ہو تو سروس چارجز مندجہ زیل فارمولے کے مطابق تیہ کیے جائیں گے کرز ضرب سروس چارجز ضرب دو قسطوں کی درمیانی مدت دنوں میں تقسیم سال کے دن مثال کے طور پر دس جنوری کو پچاس ہزار روپے کا کرزہ چھ ماہ کے لیے لیا گیا کرزہ چھ اکسات میں ادا کرنا ہے اور پہلی قسط دس فروری کو ادا کرنا ہوگی تو اس کے لیے سروس چارجز اس فارمولے کے لحاظ سے تیہ کیے جائیں گے پہلی قسط کے سروس چارجز پچاس ہزار ضرب پچیس فیصد ضرب اکتیس تقسیم تین سو پینسٹھ برابر ہے ایک ہزار اکسٹھ اشاریہ چھ چار دس جنوری سے دس فروری کے دوران کل دنوں کی تعداد اکتیس ہے جبکہ دس فروری سے دس مارچ تک دنوں کی تعداد اٹھائیس ہوگی قرض لی گئی اصل رقم سے 7883 اشاریہ صفر نو روپے کی کٹوتی کے بعد کل واجب لعدہ رقم 42116 اشاریہ نو ایک روپے رہ جائے گی دوسری قسط کے سروس چارجز اس فارمولے کے تحت تیہ کی جائیں گے 42116 اشاریہ نو ایک ضرب پچیس فیصد ضرب اٹھائیس تقسیم تین سو پینسٹھ برابر ہے 807 اشاریہ سات دو اس طرح ہر قسط کی ادائیگی کے بعد چونکہ قرض کی رقم کم ہوتی جائے گی لہٰذا سروس چارجز بھی کم ہو جائیں گے ری پیمنٹ شیڈیول کے مطابق بروقت اور مکمل ادائیگی آپ کی اچھی کریڈٹ ہسٹری کے لیے انتہائی اہم ہے فرسٹ مایکرو فینانس بینک فینانشل ایڈوکیشن پروگرام دیکھو سمجھو پیسے کے استعمال کو جانو